موسیقی 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 بھی ہم نے بہت سے کام کرے ایک ایسا محول جہاں کے جہاں پر ایک جو اس طرح کی helplessness کی سرکاریں تو اس طرح سے ہی چلتی ہیں کہ بھرشتا چار ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کڑا وار ہم نے کرا اس طرح سے جو skill انڈیا کا جو moment لے کر آئے کہ ہر نوجوان ایک نکیول شکشہ سے بلکہ کچھ skill سے بھی سشکت ہو اور آگے بڑے کام کرنے کے لیے اس کو resources چاہیے سویدھا کی ضرورت ہے تو ہم نے مدرہ یوچنا کو لے کر آئے تاکہ اس کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہو اور کہیں کچھ guarantee رکھنے کے رکھے بغیر وہ اپنا کام آگے بڑا سکے اسی طرح سے پورے دیش ودیش کے اندر ایک بھارت کی ستھیتی کو اور مجبوط کرا بہت سندر اور مجھے لگتا ہے کہ ان دوہزار چودہ کے بعد سے آپ جو بھارتی آپ کی پارٹی کی جو لگ بھارتی اکیس راجیوں سے زیادہ جگہوں پہ سرکار اور جو آہ ویدھائکوں کی سنکھیہ بھی اگر دیکھیں تو آزادی کے بعد سے سروہ آدھیک ویدھائک جو ہے وہ آپ کی بھارتی انتہ پارٹی کی اس سمیں ہیں میں اب آر پی این سنگھ صاحب کی طرف آتا ہوں آہ کیا کارل ہے کی دوہزار چودہ کے بعد لگ بھارتی جتنی بھی جو ہے وہ کانگریس پارٹی سیمٹی سکڑتی جا رہی ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی جو ایک لگتا تھا کہ ہم ہم جو ہے وہ ہماری جو پارٹی ہے جو ہماری سوچ ہے وہ جو ہے وہ امرت پی کر آئی ہے کوئی بلکل بدلاؤ اور سرکار سے ہم ہٹ نہیں سکتے تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بڑا پریورتن کانگریس کی سوچ میں کرنا چاہیے جس سے کہ لوگ کے قریب آپ آ سکیں سب سے پہلے تو میں آنکر صاحب آپ کو بڑھائی دیتا ہوں کہ آج تک کے کاریکرم میں آج آپ آنکرنگ کر رہے ہیں میں راٹھاور صاحب کو بھی بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ سوچنا پرسارن کے منتری بنے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جس طرح ان کی سرکار نے آہین بی منسٹری میں اور پترکارتہ میں جس طرح تمام دواو اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے تھے ان کے کاریکال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا پورا وشواس ہے جہاں تک دوہزار چودہ کی بات ہوئی کی چار سالوں میں کیا ہوا ہے میں تو صرف سمپل سی چیز آنکر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پانچ بڑی چیزیں پردان منتری جی نے جب الیکشن دوہزار چودہ کے ہوئے تھے انہوں نے پانچ بڑے وعدے کیے تھے چار سال ہو گئے ہیں اس میں کیا سولتا ان کو ملی ہے ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پندرہ لاکھ سب کے کھاتے میں آئے گا جملہ ثابت ہو گیا ایک بولا تھا دو کروڑ نوکریہ ہم ہر ورش دیں گے کیا نوکریہ مل رہی ہیں تیسری چیز انہوں نے کہی تھی کہ کسانوں کو ہم بہت لاپ پہنچائیں گے کسان رو رہا ہے آتما ہتیا کر رہا ہے چوتھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور چین کو ہمارے پاس چھپن انچ کا سینہ ہے اور لال آنکھیں دکھائیں گی پاکستان اور چین ہم کو روج ہمارے روج ہم پر حملہ کر رہے ہیں اور جتنا سی سائر وائلیشنز اور آتنکی حملے اس ملیٹری اسٹیبلشمنٹس میں ہوا افسوس کی بات ہے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ چناؤں میں کانگریس پارٹی سمٹھتے جاری ہے برشتہ چار کی بات راتور صاحب نے کری ستاف سکورنے سے پورے دیش نے ابھی کرناٹک میں کیا ہوا اور پورا دیش نے دیکھا نمبر نو ہونے کے بعد خرید فروغ پر آپ سرکار بنانا ہے کہ پورا پریاس اور کرتے ہوئے آپ کرناٹک میں آئے اور جو لوگ بینکوں میں جو لوگ عام آدمی نے اپنا پیسہ بینک میں ڈالا تھا وہ چھوٹے موڈی لے کے بھاگ گیا ہے نیرموڈی جی میرا مطلب ہے شما چاہتا ہوں نیرموڈی لے کے بھاگ گئے میں آپ کو بھی موقع ابھی آپ کو موقع اور دوں گا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیسی تیاغی جی ہے آج جو دیش کے لوگتانتریک اور سمویدھانک مولیوں کی بات ابھی آرپی این سنگھ صاحب کی پارٹی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ صاحب اس پہ بہت خطرہ آ گیا ہے تو آپ مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ بھی جو پہلے راج بھون ہوا کرتے تھے ان کو کانگریز بھون کہہ کر کے اور بہت زیادہ اس میں آندولن کیا کرتے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سمویدھانک اور لوگتانتریک مول ہے وہ کیا کس حصیتی میں ہیں دیش کی ناگری آ جا دی اس کے ساتھ ستنترتہ پریس کی آ جا دی اس کے ساتھ عدالتوں کی آ جا دی وہ سب کیسے اسٹیک پر لگی تو اس کو دوہرانے کیا ہو سکتا نہیں ہے چینل سے ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ نکوی جی ابھی کرنا چاہتا ہوں کی راستپتی کے عدیکار گورنر کے عدیکار اور سپیکر کے عدیکار ان پر سمویدھان صحبہ میں بحث تو ہوئی تھی لیکن راملال اور بوٹا سنگھ بھی پیدا ہوں گے یہ اس سمیں سمویدھان نرماتہوں کو شاد پتا نہیں تھا یا ایسے بھی سپیکر پیدا ہوں گے جو ویدھان صحبہ کے اندر محمد کو علمت میں بدل دیں گے اور ایسے بھی مافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں راستپتیوں سے رات کو دو بجے تین بجے جو وہ چرم ندرہ میں ہوں گے ان کو اس سمیں جگہ کر کے ہستاکسر کرائے جائیں گے تو یہ ستر سال کی پرمپرائیں ہیں میں ایسے بھومی صاحب والے فیصلے کے ساتھ ہوں لیکن راجیب گاندھی جی کو دوستوں سے جادے میں اس صدن میں تھا ایم پی بنے تھے انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا اٹل بیہاری باج پی جی چودے دن کے لیے پرائیم ایسٹر بنے بڑی پارٹی کا نیتہ ہونے کے ناتے کسی نے ورود نہیں کیا تو یہ تو جو نیتہ ہیں وہ کتنا سمویدانی ملوں کو مانتے ہیں کتنا نہیں مانتے ہیں ایک کارن دوسرا سپیکر اور گورنر جتنی خراب ہمارے مطر کی پارٹی نے کیے ہیں اتنا کسی نے نہیں کیے اور اگر ایک دو گلتی بھارتی جنتہ پارٹی یا انڈیا کر رہا ہے تو یہ اسی کے فول اپ کے روپ میں ہے چکے پرمپرہیں کونگریس پارٹی نے ڈالی ہیں اکھتر بار سیونٹی ون ٹائمز بہمت تھا ویدان سباو کے اندر دیش کے اندر اسی کو آپ نے بھنگ کر دیا ہمارے ورشت اس سمیں ایک نیتہ ہیں ہمارے منو جھا صاحب میمبر پارلیمنٹ جو بات تیاغی جی نے کہی کہ جو سمویدانک مول ہے اور جو گورنر کے جو سمویدانک ادھکار ہیں کیا ان پر جو ہے وہ ایک بار پھر سے چرچہ کی ضرورت ہے کیا منو جھا جی مکتر بھائی سب سے پہلے تو میں بدای یہ بھومی کا بھی آپ کی اچھی لگ رہی ہے اور کم سے کم میں دیکھ رہا ہوں کہ سنجیدگی والی بحث ہو رہی ہے تو تو میں میں نہیں ہو رہی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تیاغی جی نے بہت بڑیا کہا لیکن پولٹ پولٹکس میں ایمنیزیا کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ سمی کولن کے بعد کے کچھ ادھارن لے لیے بانکی چھوڑ دیا ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ بیڈ پریسیڈنٹ کے never should never be quoted اگر کچھ بھوٹ کال میں گلت ہوا تو کیا آج وہ گلتی دہرانے کے لیے ہمارے پاس کوئی justification ہے اور خاص تو ارپے میں کہوں گا بھاجپا تو چال چریتر چہرے کے نام پہ آئی تھی تو ان تینوں پر پرسن چین نوٹتا ہے ہاں میں یہ ضرور مانتا ہو مکتار بھائی کہ ایک سمیہ آ گیا ہے ستر سات میں پہلی بار ہوا سامنے آ کے کہتے ہیں کہ لوگتندر خطرے میں یہ اپنے آپ میں میں ایک ناغریک کے روپ میں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے پردھان منتری جی سے میرا political ویرود ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ راجنیت اتنی بدل گئی کہ پردھان منتری جی اگر میری بات میں نہ جائے کہ کیا ہوا چار سال میں اچھا ہوا برا ہوا روزگار کا کیا ہوا کسانوں کا کیا ہوا سوامی نیتھان آیوگ کا کیا ہوا پردھان منتری جی سوائن مولیانکن کرے ایک چیز ہوتی ہے self evaluation 360 degree self evaluation اگر وہ کریں گے ایماندار کریں گے تو میں مقتار بھائی آپ کو بیسواس دلاتا ہوں کہ پردھان منتری جی بھی مانیں گے کہ چار سال اس ملک کے اتحاس میں اس کی میمری میں صفر کے روپ میں بن گئے ہیں میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی بیچ میں روحیت بیمولہ ہو گیا ان کے خط پر کسی نے تفضل نہیں دی اونا سہارنپور ہو گیا ساماجک سوہارد اپنے نیونتم سوچ کانک پہ آج ہے روزگار اور ارتبیبستہ کے ماملے میں آپ سب لوگ منتری ہیں بہتر جانتے ہیں لہلوہان ارتبیبستہ ہے ہمارے ساتھ دکت کیا ہے نا کہ سرکار تو کل کو بدلے گی یا پرسو بدلے گی لیکن اگر ملک کے سروکار اس پرکار بدل جائے نہیں نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا تھا راتھوار صاحب بھی ہیں سار راتھوار صاحب بھی ہیں یہاں راتھوار صاحب بھی ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ ملک کے سروکار اگر بدل جاتے ہیں تو پارٹیاں کوئی بھی آئیں گی اگر یہ پالٹکس میں نیو نارمل ہو جائے گا کہ اب ایسا ہی بیوہار ہوگا ابھی پکش کے لیے اسی پرکار بیروڈیوں سے ڈیل کیا جائے گا پارٹیاں ریال اسٹیٹ ڈیولپر ہو جائیں گی کہ رائیولز کو ختم کر دینا ہے میں سمجھتا ہوں پھر میرے ملک کے لیے یہ اچھا سنکیت نہیں ہے آج ستہ میں ہے راتھوار جی کی پارٹی کل کو نہیں ہوگی یا پرسوں نہیں ہوگی لیکن اگر یہ سامان نہیں ہو گیا تو ملک لہولوان ہوگا پرجاتانتر لہولوان ہوگا منو جی بہت اچھا آپ نے کہا ہے میں راجبردن جی کے پاس جانا چاہوں گا راجبردن جی کیا کارل ہے کہ جب سے آپ کی سرکار بنی ہے تب سے جو ہے وہ بپکش آپ پر حملہ کرتا ہے سرکار جب بنی ہوئے زیادہ زیادہ ایک مہینہ ہوا ہوگا تو آسہ شورتہ کی بات ہوئی آوارڈ واپسی شروع ہو گیا تھا اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو بپکش ہے وہ لوگتانتریک مولوں کی بات کرتا ہے سویدھانیک مولوں کی رشتہ کی بات کرتا ہے سنسد نہیں چل پاتی سنسد میں جو ہے وہ جو سنسدی کاری ہے وہ نہیں ہو پاتے اس پر بھی جو ہے آپ کی پارٹی اور سرکار پر آروپ لگتا ہے تو کیا کارل ہے کہ پرچند بہومت ملنے کے بعد بھی بپکش کے لوگ آپ کی سرکار کو اور جنادیش کو سویکار نہیں کر پا رہے ہیں اور خاص طور سے کانگریس پارٹی جی نکوی صاحب مٹھی بھر لوگ دیش کے اندر سب کچھ چوس رہے تھے اب وہ ان مٹھی بھر لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا یہ بدلہ ہم بہت بڑا لے کر آئے ہیں جتنے بھی پینلسٹ ہیں اس بات کو ضرور مانیں گے کہ راجنیتی جو آج ہے جس طرح کی گورننس آج ہے جو انٹائٹلمنٹ ختم ہو گیا جو ڈسکریشن ختم ہو گیا ایک ادھارن ہی مانی جیے لالبتی مطلب وہ تو چھوٹا سا ادھارن ہے یہ سب ڈسکریشنری پاورز تھی یہ سب ستہ کو درشاتی تھی یہ سب ہٹا دی گئی ہیں اور اس کے ہٹانے سے جو راجنیتی آج ہے وہ راجنیتی پہلے سے بہت الگ ہے اور پرانی راجنیتی کبھی بھارت میں واپس نہیں آئے گی یہ سب لوگ جان لے اب ایک ایک کر کے میں بتلاتا ہوں اپنے آرپی سنگھ جی نے بولا کہ جب بات کرتے ہوئے میرا پریچے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پریس کے اوپر ہم بندش لگاتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج کا یک تو انٹرنیٹ کا ہے ہمارے پردھان منتری جی اس سے بہتر اور کون جو ایک ادھارن کے روپ میں ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ کوئی کہانی روکی نہیں جا سکتی اور ہم روکنا بھی نہیں چاہتے ہم اپنی بات جلد سے جلد بہتر طریقے سے انٹرنیٹ کے مادیم سے سوشل میڈیا کے مادیم سے سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اب جو بات رہی 1988 کے اندر جو ادھینیم لے کر آئے تھے کاؤنگرس اس میں راجیو گاندی جی تھے کہ ڈاک ویبھاگ کے اندر وہ ایک کانو ادھینیم لے کر آئے کہ چٹھیاں پڑھی جائیں گی لوگوں کی وہ سینسرشپ کس پارٹی نے کری آرپی سنگھ جی آپ کی پارٹی نے کری